بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایگری کلچر انفارمیشن کے ساتھ میں ہوں متاسین کاشت کر بھائیو بات کریں گے نقصان تے جانور چوہے کے حوالے سے کہ ہماری اکثر فصلات کو جو ہے وہ چوہہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے جیسا کہ آج کال ہم گندم کی بات کریں تو گندم جو اس وقت ہماری ساٹھ ترسی دن کی ہو چکی ہے تو نالی پہ موجود ہے گوب کی حالت پہ موجود ہے تو اس وقت چوہہ بہت زیادہ نقصان کرتا ہے اس کا اس کے علاوہ ہمارے چارہ جات ہیں ہماری اور بھی فصلات ہیں اگر کماد بات کریں ہماری سبزیاں ہیں اسی طرح ہماری اور بھی مکعی کی فصلات ہیں اس طرح چوہہ بہت زیادہ نقصان کرتا ہے تو اس نقصان سے ہم کس طرح باش کرتے ہیں چوہہ کا کنٹرول کس طرح کر سکتے ہیں تو مارکیٹ میں موجود زنک فاسفائٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے اکثر کمپنیز کے پاس بھی موجود ہے اگر باہر کیمیکل کی تو باہر کے پاس جو ہے زنک فاسفائٹ کے نام سے یہ مارکیٹ میں موجود ہے دس گرام کا ایک ساشا ہوتا ہے اس میں وہ زہر موجود ہوتا ہے تو اس زہر کو جو ہے آپ آلو وغیرہ کے ٹکڑوں پہ لگا کے یا امرود کے جو ہے وہ ٹکڑے بنا کے ان پہ اگر لگا کر اپنی اگر ہم گندم کی بات کریں تو گندم جب ہم تیسرا پانی لگا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری جو گندم کی فصل ہے وہ نالی پہ موجود ہوتی ہے گوب کھیلت پہ موجود ہوتی ہے تو اس وقت چوہ ہے وہ بہتا نقصان کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت تک پانی لگانے سے پہلے جو ہے آپ کھیت کے باہر والی وٹوں پہ بھی وہ آپ ٹکڑے زنک فاسفائٹ لگا کے ان کو باہر والی وٹوں پہ بھی راکھ دیں گے اور درمیان والی جو وٹیں ہیں ان پر بھی ان ٹکڑوں کو پھلا دیں تو جیسے ہی آپ گندم کی فصل کو پانی لگائیں گے چوہے جیسے ہی وہ بلوں سے باہر آئیں گے وٹوں پہ تو وہ ان کو کھائیں گے ان کے کھانے سے جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو زنک فاسفائٹ اصل میں کیا کرتا ہے زنک فاسفائٹ سے زہر لود جیسے ہی وہ ٹکڑے کھائیں گے تو چوہے کے کوئی بھی اگر جانور اسے کھاتا ہے اگر چوہے کے ہم بات کر رہے ہیں تو چوہے کے جو میدے میں اندر جو ہے وہ زہریلی ایک گیس بن جاتی ہے جس گیس کی وجہ سے ان کی وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس سے ہم چوہوں کا چھوٹکارہ اصل کر سکتے ہیں اس سے زنک فاسفائٹ کو استعمال کرتے وقت ایک چیز کا خاص خیار رکھنا ہے کہ آپ کے پالتو جانور اس کو نہ کھائیں جیسا کہ اگر آپ کے فصل کے قریب آپ کے پالتو جانور موجود ہیں یا آپ کے پالتو پرندے جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو وہ جو ہیں ان کو ٹچ نہ کریں تو اس لیے اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے کہ اپنے پالتو جانوروں سے ان کو دور رکھنا ہے یہ آپ زنک فاسفائٹ کا استعمال کر کے بہترین پرادکٹ ہے زنک فاسفائٹ اور سستہ بھی ہے آسان حل ہے اس کا آپ استعمال کر کے آپ اپنی فصل کو نقصان سے بچا سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ فارمزرات کو اس ویڈیو کی ضرور سمجھ آگئی ہوگی اگر سمجھ آگئی ہو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آنے دیکھنے ان فارمشن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ